یہ حضرت زکریہ صاحب کی پھر ایک کتاب میرے سامنے آئی ہے اور بڑی قیمتی کتاب ہے آپ بیٹی زکریہ صاحب کی خود ہاتھوں کی لکھی ہوئی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی غیروں نے نہیں لکھی ہے خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے آپ بیٹی اس کے اندر تین سو اور جلد نمبر ہے چھ سات جلد نمبر ہے چھ سات چھ سات اور یہ چھپی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے سوانہ برکت الاصر شیخ الحدیث قطب العالم حضرت مولانا محمد زکریہ کاندلوی سم المہاجر مدنی ناہد الخلیل اسلامی چار سو پہتالیس بٹا تین بہادر آباد کراچی نمبر پانچ اس کے تین سو چھے نمبر پر آپ کو میں ایک عجیب و غریب پیار دکھاتا ہوں تین سو چھے نمبر پر عجیب و غریب پیار محبت کی داستان آپ نے لیلہ مجنو کی سنی ہوگی آپ نے ہیر راجے کی سنی ہوگی آپ نے شیری فرہاد کی سنی ہوگی لیکن آپ نے مرد مرد کی محبت نہیں سنی ہوگی یہ علماء دیوبند ہے جو لڑکوں سے محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں محبت تو خیر بڑا مخدس لفظ ہے لیکن عشق بڑا ہی خطرناک لفظ ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اپنے ماں سے عشق کرتا ہوں استغفراللہ نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں بلکہ کوئی سب یہی کہتے ہیں میں اپنے بہن سے محبت کرتا ہوں میں اپنے بہن سے محبت کرتا ہوں لیکن یہ علماء دیوبند کے بڑے لوگ ہیں جو بھئی جن یعنی کیا ہے وہ بھروا کے چکنے چکنے پات ہیں یہ لیکھتے ہیں واقعہ بڑا لمبا ہے مولانا منصور مرہوم مراد آبادی حضرت نانویتی کے شاگردوں میں سے طبیعت بہت پختہ تھی اس لئے جدھر طبیعت مائل ہوتی پختگی اور انہما کے ساتھ ادھر جھکتے انہوں نے اپنا واقعہ خود ہی مجھ سے نقل فرمایا کہ مجھے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا ایک لڑکے سے کیا ہو گیا عشق ہو گیا اور اس قدر اس کی محبت نے طبیعت پر غلبہ پایا کہ رات دن اس کے تصور میں گزرنے لگے استغفراللہ کتنے گھناؤنے لوگ ہیں یہ لڑکوں کے عشق میں رات دن دیوان مجنو استغفراللہ یہ علماء حق ہیں کون ہیں یہ علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند یہ دیوبند کی دائری ہے جناب علی میری عجیب حالت ہو گئی تمام کاموں میں اختلال ہونے لگا حضرت کی فراست نے بھانب لیا حضرت کی فراست نے بھانب لیا لیکن سبحان اللہ تربیت و نگرانی اسے کہتے ہیں کہ نہایت بے تکلفی کے ساتھ حضرت نے میرے ساتھ دوستانہ برداؤ شروع کیا اور اسے اس قدر بڑھایا کہ جیسے دو یار آپس میں بے تکلف دل لگی کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ خود ہی اس کی محبت کا ذکر چھیڑ دیا حضرت نانوتوی صاحب نے خود ہی اس کی محبت کا ذکر چھیڑ دیا فرمایا ہاں بھائی وہ لڑکا تمہارے پاس کسی وقت آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی اس کتاب حکایات اولیاء میں سیم یہی واقعہ لکھا ہے ارواح سلاتہ کے نام پر چاہو تو میں اس میں سے سنا دوں نہیں تو اس میں سے سنا دوں لیکن چلیں آپ بیتی ہے یہ ذکریہ صاحب کی سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں شرم و ہجاب سے چھپ رہ گیا تو فرمایا کہ نہیں بھائی یہ حالات تو انسان پر آتے ہی ہیں یہ حالات انسان یہ گدھوں پر آتے ہیں شیطانوں پر آتے ہیں کہ وہ لڑکوں سے عشق کر اب کوئی لڑکی ہو چلو ٹھیک ہے بھائی ماننے کی بات ہے ہے نہ چلو تسلیم کریں کیوں فطری ہے وہ ایک فطری عمل ہے مرد اور عورت ہیں فطری چیز ہے یہ لیکن لڑکے سے پیار کرنا یہ غیر فطری ہے لڑکے سے عشق لڑانا یہ غیر فطری چیز ہے یہ فطرت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بہرحال بھائی یہ حالات تو انسان ہی پر آتے ہیں اس میں چھپانے کی کیا بات ہے غرض اس طریق سے مجھ سے گفتگو کی کی میری زبان سے اس کی محبت کا اقرار کرا لیا اور کوئی خفگی اور ناراضگی نہیں فرمائی کوئی خفگی اور ناراضگی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں زنا کروں صحابہ کرام نے ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اپنی ماں سے زنا کرے گا اپنی خالہ سے زنا کرے گا کہ جس سے تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن کسی کی ماں کسی کی خالہ کسی کی بیپی ہوگی کہا اللہ کے نبی خالات میرا دل مطمئن ہو گیا المہم یہاں دربارے نانوتوی یا دربارے رشیدی یا شاید قاسم نانوتوی ہیں یہ ان کے دربار میں باقعدہ اقرار ہو رہا ہے بلکہ اجازت دیجئے میں زنا کروں صحابہ کرام نے ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اپنی ماں سے زنا کرے گا اپنی بیٹی سے زنا کرے گا تو آپ نے کہا جس سے تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن کسی کی ماں کسی کی خالہ کسی کی بیٹی ہوگی کہا اللہ کے نبی خالات میرا دل مطمئن ہو گیا المہم یہاں دربارے نانوتوی یا دربارے رشیدی یا شاید قاسم نانوتوی ہیں یہ ان کے دربار میں باقعدہ اقرار ہو رہا ہے بلکہ ہماری دل جوئی فرمائی اس مخصوص بے تکلفی کے آثار اور اب مجھ پر ظاہر ہونے شروع یہ میں ایک دن تنگ آ گیا تنگ آ گیا محبت عشق میں اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ محبت میری رگو پے میں سرائط کر گئی مجھے تمام کاموں سے بیکار کر دیا کیا کروں کہا جاؤں آخر آجیز آ کر دوڑا ہوا حضرت کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت للہ میری مدد کیجئے میں تنگ آ گیا ہوں اور آجیز ہو چکا ہوں ایسی دعا فرما دیجئے کہ اس لڑکے کا خیال تک میرے دل سے مٹ جائے تو ہس کر فرمایا کہ بس بس مولوی صاحب کیا تھک گئے بس جوش ختم ہو گیا ماملہ غالباً بڑا گہرا ہو چکا تھا جوش ہو اس کے تھنڈے ہونے کی بات تک آ گئی ہے استغفراللہ میں سارے کام حضرت میں سارے کاموں سے بیکار ہو گیا نکمہ ہو گیا اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا اللہ کے لئے میری مدد کیجئے فرمایا بہت اچھا بعد مغرب نماز سے جب میں فارغ ہوا تو آپ موجود ہوں میں نماز مغرب پڑھ کر چھتہ والی مسجد میں بیٹھا رہا حضرت صلاة العوابین سے فارغ گیا تو آواز دی مولوی صاحب میں نے ارز کیا حضرت حاضر ہوں میں سامنے حاضر ہوا بیٹھ گیا فرمایا ہاتھ لاؤ میں نے ہاتھ بڑھایا میرا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر میری ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی سے اس طرح رگڑا جیسے باندھ بٹے جاتے ہیں باندھ سمجھتے ہیں نا رسی بٹی جاتی ہے خدا کی قسم میں نے بالکل آیانا آیانا آین معنی آنکھ اپنی آنکھوں سے کھلے طور پر کہتے ہیں حضرت میرے ہاتھ پر ہاتھ رگڑ رہتے ہیں اور میں کھلے آنکھوں کہاں پہنچا ہوا تھا ارش کے نیچے پہنچا ہوا تھا کہاں پہنچا ہوا تھا ارش کے نیچے پہنچا ہوں اور ہر چہار طرف سے نور اور روشنی نے میرا آئے ہاتھا کر لیا مجھے گھیرے میں لیا ہے گویا میں دربارِ الٰہی میں حاضر ہوں میں اس وقت لرزاں ترساں تھا کہ ساری عمر مجھ پر یہ کپ کٹی اور یہ کپ کپی اور خوف تاری نہ ہوا تھا میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور بلکل خودی سے گزر گیا اور حضرت برابر میری ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی پھیر رہے جب ہتھیلی پھیرنا بند فرمایا تو یہ حالت بھی ختم ہو گئی ماشاءاللہ یہ تو کوئی امریکہ کو بولے کہ خامغاز میں اتنے راکی ٹوکٹ چاند پر پہنچا رہے ہیں تو عرش کے حجابات بھی اٹھ رہے ہیں جنابِ علی ہاتھ پہ صرف ہاتھ رگڑنے سے فیدان ہو رہا عرش کے نیچے پہنچ رہا ہے یہ عاشق لونڈے کا عاشق لڑکے کا عاشق ہاں فرمایا جاؤ میں اٹھ کر چلایا اور ایک دو دن کے بعد حضرت نے پوچھا مولی صاحب کیا حال ہے میں نے عرض کیا حضرت اس لڑکے کا تصور یا عشق تو کجا دل میں اس لڑکے کی گنجائش تک باغی نہیں رہی فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو یہ یہ ہیں آپ بیتی زکریہ صاحب کی میں بغیر تفسرے کے دیوبند کی یہ ڈائری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مقلد نے دیوبند کی آپ حضرات سمجھ